دوستوں یہ کہانی ہے ہماری جانی مانی پسید گائی کا لطا منگیسکر کے بارے میں آئیے اس کہانی کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس دنیا میں موت سے بڑھ کر کچھ بھی سچ نہیں ہے میرے گیریج میں دنیا کی سب سے برانڈڈ کار کھڑی ہے لیکن مجھے ویل چیئر پر بیٹھا دیا گیا ہے میرے پاس اس دنیا کے ہر طرح کے ڈیجائن اور رنگ ہیں مہنگے جوتے مہنگے کپڑے مہنگے سامان لیکن میں اس گاؤن میں لپتی ہوئی ہوں جو مجھے اسپتال سے دیا گیا ہے میرے بینک کھاتے میں بہت پیسہ ہے لیکن یہاں میرے کسی کام کا نہیں میرے گھر میرے لیے میرے محل جیسا ہے لیکن میں اسپتال میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک کونے میں بستر پر چھپ چاپ لیتی ہوئی ہوں میں دنیا کے پھائیو اسٹار ہوتلوں میں گھومتی رہی لیکن مجھے اب اسپتال میں ایک پریوکسالہ سے دوسری پریوکسالہ میں لے جایا جا رہا ہے میں دنیا کے پھائیو اسٹار ہوتلوں میں گھومتی رہی جب ہر دن ساتھ ہیر اسٹائل میرے بالوں کو سوارا کرتے تھے لیکن آج سر پر بال نہیں ہے میں دنیا بھر میں ویبھن پھائیو اسٹار ہوتل میں کھانا کھاتی تھی پر آج دو دن میں دو گولی اور رات کو ایک چھٹکی نمک ہی میرا آہار ہے میں ویبھن ویمانوں میں دنیا بھر میں یادرہ کر رہی تھی لیکن آج دو لوگ اسپتال کے برامدے تک جانے میں میری سہایتہ کرتے ہیں کسی بھی سویدھا نے میری مدد نہیں کی کسی طرح آرام نہیں لیکن کچھ اپنوں کو چہرے ان کی دعائیں مجھے جندہ رکھتی ہیں یہی جیون ہے آپ کے پاس کتنی دولت ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ کھالی ہاتھ ہی نکلیں گے اسی لیے دیالو بنیں مردگار کی مدد کریں جتنی کر سکیں پیسے اور پاور والے لوگوں کو اہمیت دینے سے بچیں اور لوگوں سے پیار کرو بھلے وہ آپ کے لیے بھلا برا کہتے ہوں اور کرتے ہوں پر آپ ان کی سراحنہ کرو آپ کے لیے کیا ہے کسی کو دکھ مت دو اچھے بنو اچھا کرو کیونکہ وہی آپ کے ساتھ جائے گا اور کچھ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا دوستو یہاں پر ہماری کہانی سماپ تو ہوتی ہے اگر آپ کو لطا منگیس کا جی کے بارے میں یا انفارمیشن اچھی لگی ہو تو ہماری کہانی کو لائک کریں اور ایسی ہی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں